اس سے معلوم ہوتا ہے جس طریقے سے اللہ نے دیگر چیزوں کو اپنے بندوں پر حرام کیا شرک کو اللہ نے حرام قرار دیا سب سے بڑا گناہ ہے اس کے بعد اللہ نے والدین کی نافرمانی کو شراب پینے کو زنا کرنے کو حرام قرار دیا تو جس طریقے سے ہم شراب کو ایک حرام اور گندی چیز سمجھ کر ہاتھ نہیں لگاتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور معاشرے میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جو اس حرام چیز کو استعمال کرتا ہے شراب کو اسی طریقے سے کوئی زنا کا ارتکاب کرتا ہے نعوذ باللہ منزالے تو اس کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے کیونکہ زنا کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یہ چیز حرمت والی ہے لہٰذا اس کا فعل گندہ سمجھا جاتا ہے اور اس کو انجام دینے والوں کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اسی طریقے سے رشوت خوری اور دیگر قسم کے غیبت جھوٹ جھوٹی گواہی سود کا کھانا یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے اور اس کے حرمت واضح ہے قرآن کی آیتوں میں نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں بلکل اسی طریقے سے میرے بھائی بلکل جس طریقے سے شراب حرام ہے زنا حرام ہے چوری حرام ہے اور حرام کا مطلب کیا ہے حرام کا مطلب کیا ہے شریعت میں ما یعاقب فائلوہ ویثابتارکو حرام کا مطلب فقہی استلاح میں ما یعاقب فائلوہ جس کے کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے عقاب جس پر اللہ رب العالمین کا نازل ہوتا ہے اللہ کا غضب جس پر اترتا ہے اللہ جس کو پکڑتا ہے وہ حرام ہے اور چھوڑنے والا اللہ رب العالمین کا ثواب کا مستحق ہوتا ہے ما یعاقب فائلوہ ویثابتارکو حرام کہتے ہیں اس کام کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ نے اس کو مجھ پر حرام قرار دیا تو ایسی صورت میں آپ کو ثواب ملتا ہے آپ کو عجر ملتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی کام انسان اللہ کی در کی وجہ سے چھوڑتا ہے ایسی صورت میں چھوڑنے پر بھی اس کو ثواب اور عجر ملتا ہے تو یہ حرام کی یہ تعریف اور دیفنیشن ہے کہ اس کو کرنے والے کو اللہ سزا دیتا ہے سخت اور اس کے چھوڑنے والے کو اللہ ثواب دیتا ہے تو بالکل جس طریقے سے شراب کو آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے شراب کو اگر آپ پیتے ہیں تو ظاہر بات ہے اللہ کا غضب اترتا ہے اللہ کا حقاب اترتا ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا بالکل اسی طریقے سے میرے بھائی والدین کی نافرمانی نافرمانی عقوق جس کو عربی میں کہتے ہیں عقوق الامہات عقوق الوالدین کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا والدین کی نافرمانی کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا اسی طریقے سے بخاری اور ترمزی کی ایک اور ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اے لوگو کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کو ہنسا ہے کہ آسمان و زمین میں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ اس سے بڑھ کر کوئی غداری اللہ کی نہ کی جاتی ہو صحابہ نے ارشاد فرمایا ضرور بیان کیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام بلا یا رسول اللہ ہاں کیوں نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام حرام کاموں کو بیان کیجئے بتلائیے صحابہ کیوں کہتے تھے پتا ہے میرے بھائی آپ صحابہ کیوں پوچھتے تھے وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا اَتَدْرُونَ مَلْغِيبَةَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَمُ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سا اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا جانتے ہو غیبت کیا ہے صحابہ عربی جاننے والے عرب صحابہ جانتے تھے غیبت کس کو کہتے ہیں علم کا شوق علم کا تڑپ شاید کوئی اور بات جو ہم نہیں جانتے ہوں غیبت کے مطالب نبی علیہ السلام بیان فرمائے انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ غیبت اس چیز کا نام ہے ایسی بہت ساری حجیثیں ملتی ہیں جہاں پر صحابہ اکرام سے نبی علیہ السلام سوالی انداز کرتے کیا میں تم کو نہ بتاؤں وہ چیزیں جو تمہاری نیکیوں کو ہلاک کر دیتی ہیں کیا میں نہ بتاؤں تم کو یہ الفاظ حدیثوں میں ملتے ہیں کیا میں نہ بتاؤں اے میرے صحابہ اے میرے امتیوں وہ چیزیں جو تم کو سب سے زیادہ نقصان میں ڈالنے والی ہیں کیا میں نہ بتاؤں تم کو وہ چیزیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کا غضب اترتا ہے صحابہ فوراں کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں بتائیے کیوں وہ کیوں کہتے ہیں کہ بتائیے اس لیے نہیں کہ ایک کان سے سن کر ایک کان سے نکالیں اس لیے نہیں کہ واہ واہ کریں اور آپ اس میں اس ٹاپک کے ڈسکس کریں نہیں ان کے دلوں میں جذبہ عمل تھا وہ اس لیے سنتے اس لیے استفسار کرتے اس لیے پوچھتے بتائیے تو صحیح کتنا بڑا گناہ ہے بتائیے تو صحیح کتنا بڑا حرام کا کام ہے تاکہ میں اپنی پوری طاقت لگا دوں پوری جستجو کروں پوری استطاعت کروں کہ اس حرام کام کو انجام نہ دوں اس کا ارتکاب نہ کرو صحابہ کے دلوں میں جذبہ عمل تھا حدیثوں کے الفاظ ہے صحابہ بیان فرماتے اللہ آیتیں اتارتا تین آیتیں اترتی جب تک ان آیتوں کو پڑھ کر سمجھ کر ایمان لاکر اس پر عمل نہ کرتے چہتی آیت کو ہم نہیں پڑھتے تھے صحابہ کے جذبہ عمل کا یہ عالم تھا ہمارا یہ معاملہ ہے حقوق الوالدین پر کیا میں آپ کو بیان کروں یہ حدیثیں جو میں بیان کر رہا ہوں آپ نے سنی ہوگی آپ نے پڑھی ہوگی دروس دیے جاتے ہیں خدوے دیے جاتے ہیں واضح و نصیحت کی باتیں سب لیکن ضرورت ہے عمل کی میرے بھائی اللہ کہتا ہے وَقُلْ عَمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ کہہ دیجئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے عمل کرو اللہ کے پاس قبیلیں نہیں جائیں گے نام نہیں جائیں گے برادریاں نہیں جائیں گی اللہ چہرے نہیں دیکھے گا اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھے گا تمہاری ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھے گا وَلَكِنْ يَمْدُرُوا إِلَى قُلُوبِكُمْ اللہ تمہارے دلوں میں دیکھتا ہے کتنا ڈر ہے تمہارے عمال کیسے ہیں کتنا تم نے اللہ کے ڈر سے اس عمل کو انجام دیا وَقُلْ عَمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرو کیونکہ اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا میرے بھائی صحابہ اس لیے سوال کرتے بتائیے اکبر القبائر کیا ہے وہ کون سے قطرناک گناہ ہے جو ہماری زندگیوں کو برواد کر دیں گے اللہ کا غضب جس سے اترے گا اللہ ناراض ہوگا اللہ نے جن گناہوں کو حرام قرار دیا اور جن چیزوں کو منع کیا ہے اللہ نے بتائیے بلا یا رسول اللہ بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام تاکہ ہم عمل کریں ہم دریں اللہ سے اور اس چیز کو انجام نہ دیں اپنے آپ کو اس سے جہاں تک ہو سکے بچانے کی کوشش کریں بہرحال نبی علیہ السلام کے سوال پر جب صحابہ نے کہا بلا ہاں کیوں نہیں بتائیے بڑے بڑے گناہ آسمان و زمین میں کون سے کون سے ہیں اکبر القبائر گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ آپ علیہ السلام نے شاید فرمایا بخاری اور ترمزی کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے شاید فرمایا سب سے بڑا گناہ آسمان و زمین کا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور عقوق الوالد ہے والدین کی نافرمانی کا ماں باپ کے نافرمان ہونا اللہ کے ساتھ شرک کرنا جانتے ہیں الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیونکہ اس میں اللہ کی حق تلفی ہوتی ہے اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں بغیر کسی کو ملائے ہوئے جس طریقے سے آسمان و زمین کو اسی اکیلے نے پیدا کیا مانگ نہ ہو عبادتیں کرنی ہو تو اسی اکیلے کی کی جائے نہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو کسی شئے کو داخل کیا جائے ملائے جائے یہ اللہ کا حق ہے اگر ادا نہیں کرتے ہیں شرک کا کام کرتے ہیں تو آسمان و زمین میں سب سے بڑا گناہ وَعُقُوْقُ الوالدین اور اللہ کے نبی اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ اور والدین کی نافرمانی کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة اللہ نے اس حدیث میں بیان فرمایا میرے بھائی یہ حدیثیں بتاتی ہیں کس طریقے سے والدین کا اسلام میں حق ہے کہ ان کے حقوق کو ان کے آداب کو بجا لیا جائے ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں رَغِمَا أَنفُهُ رَغِمَا أَنفُهُ رَغِمَا أَنفُهُ قِيلَ من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی دیکھئے تین مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دہرایا اس کی ناک خاکالود ہو وہ برباد ہو جائے اس کی ناک خاکالود ہو وہ برباد ہو جائے تین مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی برباد ہو جائے صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ من یا رسول اللہ کس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ برباد ہو جائے اس کی ناک خاکالود ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِندَ الْكِبْرِ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ آدمی برباد ہو خاکالود ہو جائے جس نے والدین کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان دونوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا مطلب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے وہ زندہ تھا بیٹے نے والدین کو پایا بڑے والدین اس کے تھے یا تو والدین یا والد یا والدہ یا دونوں یا ایک وَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةِ اور ان دونوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا کیا مطلب ان دونوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا ان کے حقوق کو اس نے ادا نہیں کیا کہ ان کے حقوق کو ادا کرنا اس کو جنت میں داخل دے ان کے حقوق کو ادا کرنا ان کو خوش کرنا ان کو راضی رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ چیز وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہد فرمایا اس سے بڑا بدنصیب اس سے بڑا محروم آدمی کون ہے جو والدین کو بڑاپے میں پائے نعمت ہے کہ والدین بڑاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اب ان کی خدمت کر کے ان کے حقوق کو بجالا کر وہ اپنے آپ کو جنت میں داخل کر دے اگر یہ کام بھی انسان نعمت کے پائے جانے کے بعد ضرورت ہے جوان تھے میں چھوٹا تھا میں نوجوان تھا ان کو میری اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی جتنی ان کے بڑاپے میں جب میں قوت والا ہو گیا میں طاقتور کمانے کے قابل ہو گیا کسی کو فائدہ پہنچانے کے قابل کسی کی مدد کرنے کی کسی کی خدمت کرنے کے جب قابل میں ہو گیا اور یہ بچہ اس کے باوجود والدین کی خدمت نہ کرے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور اس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو جائے اس کی نا خالق آلود ہو یہ برباد ہو جائے جس کو اتنا اچھا موقع مل گیا